بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں راناو زیر ہوں ناظرین گرام پیچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو عمران خان کی جو پریس کانفرنس تھی دھوان بھار پریس کانفرنس اس کی مکمل تفصیلات کے سامنے رکھی اور اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد ایسی خبر سامنے آ چکی ہے جو یہ واضح کرتی ہے کہ جناب جی ایچ کیو سے لے کر اسلام بات کے جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں پر اس پریس کانفرنس کی گونج ہے اور اس کی چیخ و پکار سنائی دی جا رہی ہے اور بہت سے لوگوں کے پیٹ پیٹ کے اندر یہ مروڈ اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان کی یہ پریس کانفرنس ہے جو کہ میڈیا کے اوپر بھی سینسر ہوئی اس کے بعد محول اچانک تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے کہ ننگے کرنے والے جو ہیں وہ خود ننگے ہو چکے ہیں اب جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کی پریس کانفرنس کے فوری بعد چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر بنی گالا میں ایک بہت بڑے اپریشن کی تیاری نہ صرف شروع کر دی گئی ہے بلکہ اس کے احکامات جاری کر دی گئے ہیں اس وقت بنی گالا کو وہ پوری طرح سے فوجی چھونی میں تبدیل کرنے کی کوششیں جاری ہو چکی ہیں اور نامعلوم افراد نے رات گئے بنی گالا میں ایک بہت بڑی کاروائی ڈال دی ہے جس کے بعد سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو کسی بھی وقت رات گئے گرفتار کیا جا سکتا ہے اب تک کی لیٹس ڈیویلیمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ بنی گالا میں اس وقت چل کیا رہا ہے کچھ غیر ضروری نقل و حرکت دیکھی گئی ہیں اور بنی گالا میں کون سے نامعلوم افراد فید پوش لوگ جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اسلامباد پولیس نے اس کی باقاعدہ طور پر تستیق کر دی ہے تو حالات دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکے ہیں اور عمران خان نے بھی آخری بال تک میچ لڑنے کا اعلان کر دیا ہے ایکسکوزیف ڈیٹیلز ہیں کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اور دوسری خبر پر جو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان نے خوف کے بوت توڑ ڈالے ہیں اور یہ خوف کے بوت ایسے توڑے ہیں کہ پاکستان کی جو خفیہ ایجنسیز ہیں وہ ان کو ریڈار پر لے کر آئے ہیں ان کو کٹیرے میں لاکر کھڑا کر دیا ہے پہلے تو خان صاحب بات کیا کرتے تھے مسٹر ایکس مسٹر وائے اور مسٹر زیڈ اب عمران خان نے ان کے نام پوری قوم کو بتا دیئے ہیں اب یہ مسٹر ایکس اسلامباد میں بیٹھ کر کیسے غیرائنی کام کرتا رہا جنرل باجوا کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس کا نام کیا ہے اس کی پوسٹ کیا ہے یہ تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کون سا ایسا نام ہے جو آج عمران خان صاحب نے پیس کانفرس میں لیا جس کو سنسر کر دیا گیا اور ایجنسیز جو ہیں ان کے حوالے سے کچھ ڈیویلیمنٹس ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دھوا دیں آنے اور تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین گرام کل ایک پاکستان کی تاریخ کا سولہ اکتوبر کی تاریخ جو ہے وہ بڑی سنہری حروف میں یاد رکھی جائے گی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ ایک زمنی انتخاب ہوا تھا جس میں ایک تنہا کپتان نے تیرہ جماعتوں کو بچھاڑ کے رکھ دیا تھا ان کے پرخچے اڑا کے رکھ دیا تھے وہ تیرہ جماعتیں جن کا ساتھ پورا نظام کھڑا ہوا ہے جن کے ساتھ اسٹیبشمنٹ ہے اور جن کے ساتھ یہ ملک کی جو طاقتیں ہیں وہ ان کا سپورٹ کر رہی تھی لیکن عوام سے بڑی کوئی اسٹیبشمنٹ پاکستان کے اندر میں نہیں سمجھتا کوئی ہے تو پاکستان کی عوام اب اسٹیبشمنٹ بن چکی ہے اور عمران خان ان کے کپتان بن چکے ہیں پھر ساتھ ہی انہوں نے بیک دور چینلز کی بات کی کیونکہ تین ملاقاتوں کا شور تھا ایک ایوانے صدر میں عمران خان اور جنرل باجشوہ کی مبینہ طور پر ملاقات ہوئی پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جناب ریڈ زون میں بھی یہ ملاقات ہو چکی ہے تین بڑوں کی ملاقاتوں کا شور تھا جس میں مبینہ طور پر ایک کور کمانڈر کا نام تھا اس میں جنرل باجشوہ بھی تھے اور عمران خان صاحب بھی موجود تھے مبینہ طور پر اس کی کنفرمیشن تو سامنے نہیں آئے تھی لیکن سوشل میڈیا کے اوپر اس کا شور جو ہے وہ بڑھ رہا تھا کہ جناب تین بڑوں کی ملاقاتیں بھی اس وقت ہو چکی ہیں لیکن عمران خان نے ان ملاقاتوں کا بھانڈا پھوڑا خان صاحب نے کہا کہ بیکڈور چینل پر مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور نئی بھی ہو رہے ہیں مذاکرات میں کوئی کلیریٹی نہیں ہے میں تو آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا تھا میں تو وہ وائز آفی تھا یوٹیوب پہ جو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پنڈی پلین کے مطابق عمران خان صاحب کو پنٹریت کیا جا رہا ہے اور پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب کسی کو نہیں پتا کہ اب حالات کس چانک جائیں گے اور اگر لونگ مارچ سے حالات خراب ہوگے تو ان کی ذمہ دار حکومت ہوگی اور آج عمران خان صاحب نے مارشلہ کے متعلق سوال پوچھا گیا کہ خان صاحب بگر آپ لونگ مارچ لے آئے اور پاکستان میں مارشلہ لگ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے خان صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحیمان جو ہیں وہ اگر مارشلہ لونگ مارچ لے کر آئے تھے تو اس سب مارشلہ نے نہیں لگا تو میرے لونگ مارچ ان کو کیا تکلیف ہے میرے لونگ مارچ پر انہوں نے مارشلہ کیوں لگانا ہے اہم سوال تھا خان صاحب نے کہا کہ آرمی چیف کی تائیناتی میرٹ پر ہو عمران خان یا کسی اور آدمی کا نہیں ہنا چاہیے یہ عمران خان نے برا بازے طور پر بتا دیا کہ جناب آسیر فلی زرداری اور نوازشی جیسے لوگ وہ آرمی چیف تائینات کرنے کے اہل ہیں سوال پوچھا نو نے پھر عمران خان نے کہا کہ میرٹ پر آرمی چیف ہونا چاہیے اس کی تائیناتی سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ لوگ لائیں گے تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو جائے گا پھر عمران خان کی پریس کانفرنس کے بعد پاکستان جو اس حکومت کی جو ودیر اطلاعات ہیں مریم اور انصیب انہوں نے کہا کہ زمین لیاکشن جیتنے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ کیپٹل پر یلگار کر دیں عمران خان صاحب نے تو یہ کہا نہیں کیپٹل پر یلگار کر دیں لیکن اب کون اسلامباد میں خونی منصوبے تیار کر رہا ہے میں آپ کے سامنے ابھی تھوڑی دیر بعد ثبوت بھی پیش کر دیتا ہوں اور پھر مریم اور انصیب کہتی ہے کہ اندہ خباز جب حکومت چاہے گی وہ کر رہا وقت پر ہوں گے حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں ایک سو چھتر ارکان ہیں اگر آپ کے نمبر پورے ہیں تو آپ اپنی حکومت لے آئیں ہم یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ حکومت سے تنگ بیٹھے ہیں ان کو جناب ننگا خیر کے ان کو بھی مارا گیا تو اسی حکومت اس کا واضح طور پر مقصد ہے کہ جناب یہ حکومت جو ہے وہ تنگ آ چکی ہے اس حکومت کے اوپر جو گند پڑا ہے جس طرح سے یہ غیر مقبول ہو چکی ہے پاکستان کی عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے جہاں جاتے ان کو لوٹے پڑتے ہیں جہاں جاتے ان کو انڈے ٹوماتر جو ہیں وہ پڑتے ہیں تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ عمران خان کی ویف سے آپ نہیں ٹکرا سکتے ورنہ یہ ملک جو ہے وہ جناب بند گلی میں چلا جائے گا تو اس سب کے بعد ناظرین قرآن اب جو عمران خان صاحب جو ہیں جو بیانیاں بنایا گیا پی ڈی ایم کا مشتری کا بیانیاں جو اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ عمران خان لانگ بارچ لانا چاہتے ہیں تو سو بسم اللہ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے یہ پی ڈی ایم کا مشتری کا علامیہ ہے آرمی چیف ہمی لگائیں گے اور قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے اب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت نے اب آگ سے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی کہ حکومت ہر ایسا اقدام کر رہی ہے میں آپ کو بہت پہلے سے بتا رہا تھا کہ یہ حکومت ہر ایسا اقدام کر رہی ہے جس سے عمران خان صاحب ریاکٹ کریں گے عمران خان کو غصہ دلوارے ہیں تاکہ عمران خان صاحب لانگ مارچ لے کر رہے ہیں اور یہ حکومت لانگ مارچ کا انتظار کر رہی ہے کہ عمران خان جیسے لانگ مارچ لائے گا خونی منصوبے ہوں گے لائشوں کے اوپر سیاست ہوگی اور ایسا محول بنایا جائے گا کہ پاکستان میں مارچ لائے کی فضاء جو ہے اس کو ہمبار کیا جائے اور امرجنسی یا مارچ لائے پاکستان کے اندر لگوا دیا جائے تو آج اسلامباد پولیس نے اب یہ آپ نے خبر دیکھنی ہے کہ اسلامباد پولیس نے ایک اجلاس بلایا اور یہ اسلامباد پولیس پاکستان مصبق نواز کی مبینہ طور پر مسلح فوج بن چکی ہے جو کہ لوگوں کو اٹھاتی ہے لوگوں کو یہ جس طرح سے پی ٹی اے کی خلاف استعمال کی جا رہی ہے تو یہ پولیس نہیں ہے بلکہ یہ مسلح فوج بن چکی ہے پی ایم ایل این کی اور یہ بدماشیاں جس طرح سے کر رہی ہے وہ آج پوری قوم دیکھ رہی ہے اسلامباد پولیس نے لونگ مارچ کی سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کیا اسلامباد کے جو انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ ہیں وہاں پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور عوام تو کیسے مارنا ہے کیسے ظلم کرنا ہے کیسے امنان خان کی منکار کنان کو ان پر شیل برسانے ہیں بلکل اس کا فیصلہ باقاعدہ طور پر ان میں کر لیا گیا ہے تمام معاملہ تیہ ہو چکے ہیں یہاں تک کہ پاکستان کے وزر داخلہ رانسان اللہ نے کہا کہ میں تو پی ٹی اے کی کارکنان کو چوکوں میں لاکر جوتیاں مارنا چاہتا ہوں آپ ان کی ذہن یہ دیکھیں کس گندے ذہن کے یہ شخص مالک ہیں کہ پاکستان کی عوام کی تضریل کر رہا ہے یہ ان کی گنڈا گردی یہ ان کی بدماشی ہے پاکستانی ان کو پہچانے اور اگر یہ آپ کو کوئی نظر آئے اس کو آپ جوتیاں مارے ہیں یہ کس طرح سے ہماری تضریل کر رہا ہے تو آج امنان خان کی دعا دار پرنس کانفرس ہے جو جی ایچ کس اسلامباد تک مرچے لگی ہیں جن کے پیٹ میں محرود اٹھ رہے ہیں ان کی پتلولیں گلی ہوئی ہیں امنان خان نے طاقتور حلقوں کو جو کھولی دھنگیاں دیں آج بنی گالا میں باقاعدہ طور پر آپریشن کا اسلامباد پولیس نے اعلان کر دیا ہے اسلامباد پولیس نے یہ ایک کمات جاری کیے بنی گالا کی اردگرد مشکوک افراد کی موجود کی اطلاعات ہیں میں تو آپ کو ایک ہفتہ پہلے بتا گیا تھا جناب بنی گالا کی اردگرد نامعلوم افراد موجود ہیں جنہوں نے گیارہ مکان قرائے پر خریدے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی وقت امنان خان پر دھاوہ بول سکتے ہیں اور امنان خان پر کڑی نگاہ رکھی جا رہی ہے تو یہ آپ کو میں ایک ہفتہ پہلے خبر دے رہا تھا آج اسلامباد پولیس کہہ رہی ہے کہ غیر نامعلوم افراد ہیں تو یعنی کہ ان کے اپنے لوگ موجود ہیں اور یہ ان کو بنیاد بنا کر بنی گالا میں آپریشن کریں گے اور باقاعدہ طور پر اپ سے ایک ماہ پہلے امنان خان کے گھر کا سرچ وارن بھی حاصل کر لیا تھا کہ بنی گالا کی تلاشی کرنا چاہتے ہیں تو اس حد کے بعد اب معاملات جو ہیں وہ کس چانب جائیں گے اور پھر عوام آئے گی عوام اور رینجرز بھی آمنے سامنے ہو سکتی ہے یعنی کہ حالات جو ہیں وہ خون خرابہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امنان خان کو کسی بھی وقت گرفتار یا ان کو نظر بند کیا جا سکتا ہے اور یہ اس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں تو آج پی ڈی ایم نے ہنگامی اجلاس بھی بلایا ہے اور اس اجلاس میں ویڈیو لنک جس میں شریک ہوں گے مریب نواز بھی آ سکتی ہیں نوازشی بھی ہو سکتے ہیں تو اس میں فیصلے کیا ہوں گے کہ عمران خان کے حوالے سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا اور اس حکومت کے آنے کے بعد ہمارے ہاتھ کیا لگا ہے اور عمران خان سے کیسے نمٹنا ہے اس کے اوپر فیصلے ہوں گے اور آج مولانا فضل احمان کی ملاقات ہوئی ہے ابھی یہ واضح کرتی ہے یہ ملاقاتیں اور یہ مولانا کا وزیراعظم ہاؤس آنا اسے یہ واضح ہو رہا ہے کہ حکومت کے اندر کھلبلی ہے پی ڈی ایم کی صفوں میں ماتم بچھا ہوا ہے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت سے تنگ آ چکی ہے انہوں نے بیانیاں بنانا شروع کر دیا کہ جناب ہمارے تو ہاتھ پاؤں باندھ کر ہمیں لائے گیا ہے تو عمران خان صاحب نے آج مسٹر ایکس کا نام باقاعدہ طور پر لے دیا ہے اور ایجنسیز کو انہوں نے ریڈار پر رکھا اور آج انہوں نے ایسی ایسی باتیں کر ڈالی ہیں کہ کانوں سے دھوا نکلنا شروع ہو چکا ہے ایک اسلامباد میں بیٹھے پنڈی میں بیٹھے تنکتور شخصیت کا سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جنرل باجرہ جو ہیں وہ کانون سے بالاتر نہیں ہیں وہ کانون کے کٹیرے میں لگر اپنا کام کریں اور پھر آزم سواتی کے حوالے سے کہا کہ آزم سواتی کو پلیس نے گرفتار کیا ایف آئی اے نے گرفتار کیا اور پھر لے جا کر ان کو تھانے میں لے کر گئے اور تھانے سے ان کو ایجنسیز میں دے دیا گیا اور ایجنسیز نے ان کے ساتھ سیکشل ابیوس کیا ان پر مارا پیٹا ان پر تشدد کیا اور وہ باپ دادوں کی عمر کا ہے اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آزم سواتی کہتا ہے اس سے اچھا مجھے گولی مار دو یہ آپ کی ایجنسیز کا حال ہے تو یہ حالات کس جانب جا رہے ہیں کہ غیر آئینی کاند کیا جا رہے ہیں اس حوالے سے تو خان صاحب نے آج بڑھا کتگوریکلی کہہ دیا یہ میڈیا کے اوپر بات نہیں چلی لیکن سوشل میڈیا پر تو یہ امران خان صاحب کی پریس کانفرنس چل رہی ہے اب اس کو سن سکتے ہیں تو اگلے تالیس گھنٹے بہت اہم ہو چکے ہیں اور یہ مسٹر ایکس بیسیکلی ہے کون اور امران خان نے کہا کہ اسلامباد نے بیٹھا شخص آرمی چیف کو خوش کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کو اوپر تشدد کر رہا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر جنابی جس طرح سے اس نے جو آرمی چیف کو خوش کرنے کیا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس سے ملک جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے اور جب سے اس کی جناب اسلامباد پوسٹنگ ہوئی ہے اس نے جناب بندوں کو اٹھانا اور اس کو تشدد کرنا شروع کر دیا ہے اور بیکڈور معاملات جو ہیں اس سے چیزیں باہر سے نہیں ہوئی ہیں تو اب یہ شخص کون ہے جس کی اسلامباد پوسٹنگ ہوئی ہے میں اس کا نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اب سے کچھ دیر قبل یا ایک دو ماہ پہلے جنرل باجوا صاحب نے مبینہ طور پر مجھ جنرل نصیر کو اسلامباد میں ڈی جی سی تقریح ان کی کی تھی فوری طور پر اور ان کے چار سنبھالنے کے بعد چوبیس کھنٹے کے بعد ہی اے آر وائی نیوز کو محتل کر دیا گیا تھا بول نیوز کی نشریات کو محتل کیا گیا پھر آپ نے دیکھا کہ جمیل فاروقی کو تشدد کیا گیا ان کو ننگا کر کے ہماری اطلاق کے مطابق مارا گیا شباز گل کے اوپر جو تشدد ہوا اور پھر ناظرین اکرام آپ نے دیکھا کہ آزم سواتی کے اوپر تشدد ہوا تو خان صاحب نے کہا کہ یہی شخص ہے جو ہمیں مار رہا ہے مبینہ طور پر میری جنرل نصیر کا نام سامنے آ رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کی اسلامباد کے اندر یہ پوسٹنگ زوئی آیا تو اس کے اوپر خان صاحب نے بات کی ہے تو اب جناب ایمان ننگا کرنے والے جو ہیں وہ خود ننگے ہو چکے ہیں تو یہ معاملات اب پوائنٹ او نورٹنگ کی جانب ہی بڑھ رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ اونٹ جو ہے اسکرورٹ بیٹھتا ہے لیکن حالات خطرناک ہو رہے ہیں اب تک کے لئے تا ہی اپنا خیال لگی گا اس طرح کے بے منظمی خیلق نعلان کے بعد پاکستان سندہ پال